آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں عبد المالک پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر اعظم نرید مودی آج مائگرین کارکنوں کے لیے روزگار فرام کرنے کی سکیم آدم نربر اتہ پردیش روزگار ابھیان کا آغاز کریں گے مرکزی ٹیم کوویڈ انیس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج سے گجرات مہراشتر اور تلنگانہ کا چار دن کا دورہ کر رہی ہے قومی راجدانی میں کورونا وائرس پھیلنے کا پتہ لگانے کے لیے سرور لیڈکل سروے آج شروع ہو رہا ہے جس کے دائرے میں بیس ہزار افراد آئیں گے بیہار اور اتہ پردیش میں بجلی گرنے اور بارش سے وابستہ واقعات میں مننے والوں کی تعداد ایک سو تیس ہو گئی ہے اور سبھی معمول کی بازافتہ ریل خدمات بارہ اگست تک منسوخ رہیں گی جبکہ تمام دو سو تیس خصوصی ریل گاریاں چلتی رہیں گی اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریند مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مائیگرینٹ کارکنوں کے لیے روزگار فرام کرنے کی سکیم آتم نربر اتہ پردیش روزگار ابھیان کا آغاز کریں گے اتہ پردیش کے وزیراعلا یوگی ادیتنات اور ریاست کے متعلقہ محکموں کے وزیر بھی اس ورچول تقریب میں شرکت کریں گے اس مہم میں اتہ پردیش کے ان مائیگرینٹ کارکنوں کے لیے روزگار فرام کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی جو کوویڈ انیس عالمی وبا کی وجہ سے حالی میں دیگر ریاستوں سے اپنے گھر واپس آئے ہیں ہمارے نامانگار نے بتا ہے کہ مختلف اسکیموں کے تحت ریاست میں تقریباً سوہ کروڑ افراد کو روزگار فرام کیا جائے گا روزگار کا نیا ابھیان ہر شمید گامگار کو کام اسی نشانے کے ساتھ ریاست حکومت اپنی اور مرکز حکومت کی مختلف اسکیموں کے ذریعے سوہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آج روزگار بہیا کرائے گی اس موقع پر آتم نربر بھارت پیکج کے تحت دو لاکھ چالیس ہزار سنتی یونٹ کو انسٹ سو کروڑ کا کرز تقسیم کیا جائے گا ایک لاکھ گیارہ ہزار نئی سنتی یونٹ کو بھی تین ہزار دو سو چھبیس کروڑ کا کرز دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک زلہ ایک خودپاد اسکیم کے تحت وشو کرما شم سمان کے ذریعے پانچ ہزار ہنربند کارکنوں کو ٹول کی تھی بھی جائے گی آتنے بھر اتر پردیش روزگار بیان آج ریاست کے اکتیس زلوں میں ایک ساتھ شروع ہوگا ان میں سے ہر زلے میں پچیس ہزار زیادہ مائگرینٹ مزدور حال ہی میں واپس روٹے ہیں ان میں پانچ بہت زیادہ پس ماندہ زلے بھی شامل ہیں وزیراعظم اس موقع پر چھے زلوں کے گاؤں والوں سے وفتگو بھی کریں گے جن میں گونڈا سارتنگر، بہرائچ، گورخورت، سنتکبیرنگر اور جالون شامل ہیں سابرنامے کے لیے لکھنو سے سشیل چندر سیواری ایک مرکزی ٹیم آج سے گجرات مہاراشت اور تلنگانہ کا چار روزہ دورہ کرے گی تاکہ ان ریاستوں میں کوویڈ انیس کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے وزیراعظی صحت میں جوائنٹ سیکریٹی اس ٹیم کے قیدت کر رہی ہیں یہ ٹیم کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے موجودہ کوششوں کو مستحقم کرنے کے خاطر ریاستی سرکار کے عدود داروں کے ساتھ گفتگو کرے گی پیش ہے ایک رپورٹ مرکزی ٹیم تین ریاستوں کی جانب سے کوویڈ انیس کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقلامات کا جائزہ لے گی ملک بھر میں مہاراشت میں سب سے زیادہ کرونا کے معاملے ہیں اس دوران بھارت میں کوویڈ انیس کے مریضوں کی صحتیاب ہونے کی شرحہ 57.43 فیصد ہو گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کوویڈ کے 13000 سے زیادہ مریض صحتیاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اب تک کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 2 لاکھ 71 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے بھارت میں کوویڈ معاملات کی شرحہ ایک لاکھ کی آبادی پر 33.39 ہے جبکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں ہر ایک لاکھ کی آبادی پر 120 معاملے سامنے آ رہی ہیں بھارت میں شرحہ امواد بھی سب سے کم ہے یہاں ایک لاکھ کی آبادی پر شرحہ امواد 1.06 ہے جبکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں اس کی عوصت شرحہ 6.24 فیصد ہے ملک بھر میں اس ٹیسٹنگ سہولتوں میں خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے اب اس کے لیے ایک ہزار ساتھ لیبز ہیں اور اب تک کوویڈ انیس کے 75 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سپرنا سیکھیا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمن علی خان بھارت میں اب کوویڈ انیس کے یومیاں دو لاکھ سے آدھا نمونوں کی جانچ کی جا سکتی ہے سلسلہ وار ٹویسٹ میں طبی تحقیق کی بھارتی کونسی آئی سی ایم آر کے ڈیکٹر جنرل پروفیسر بلرام بھارگو نے کہا کہ آئی سی ایم آر ٹھری ٹیس موڈل پر عمل کر رہی ہے جس میں جانچ مریض کا پتہ لگانا اور اس وائرس کو پھیلنے سے رکنے کی غرض سے علاج شامل ہے قومی راجدھانی میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے تناظر میں وائرس کے پھیلنے کا پتہ لگانے کے لیے آج سے شہر میں سرولیجکل سروے کیا جا رہا ہے یہ سلسلہ دس جولائی تک جاری رہے گا دلی کے بیس ہزار افراد اس کے دائرے میں آئیں گے مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے یہ سروے دلی کے سبھی زلوں میں کیا جائے گا اور اس میں سبھی طبقوں اور ہر عمر کے بیس ہزار لوگوں کے نمونوں کی جانچ کی جائے گی اس سے انفیکشن پھیلنے کا جامع جائزہ لینے اور اس جامع حکمت عملی تیار کرنے میں نیتی آئیو کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال کی سربراہی والی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے وزیر داخلہ امید شاہ کی ہدایت پر یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور دلی کے لیے کوویڈ انیس کو پھیلنے سے رکنے کی حکمت عملی پر ریپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا تھا وی کے پال کمیٹی نے گھیرہ بندی والے خطوں کی پھر سے حد بندی کرنے اور ان علاقوں میں سخت نگرانی اور سرگرمیوں کو کنٹول کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی دلی سے انوہم مشرع کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان ادھر قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی ریاستی آتھوٹی نے کوویڈ مریضوں کو گھر میں ہی الگ تلگ رکھنے کے لیے میاری ذابطوں میں رد و بدل کی منظوری دی ہے اس کا مقصد مقامی سطح پر وائرس کو پھیلنے سے روکنا اور کوویڈ سے متاثرہ افراد کے لیے بروقت طبی دیکھ بھال کی سہولت فرام کرنا ہے تاکہ قیمتی جانوں کو بچائے جا سکے ایک ٹویٹ میں دلی کے لیفٹینل گورنر انیل بیجل نے بتایا کہ محکمہ صحت ایک فال نگرانی نظام قائم کرے گا انہوں نے کہا کہ کوویڈ سے متاثرہ ان افراد کو ہی کوویڈ کیئر سینٹر اور دیگر مراکس میں منتقل کیا جائے گا جن کے پاس گھر میں الکھلک رہنے کی مناسب سہولت نہیں ہے ڈلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا ویرس کے کل تین ہزار تین سو نوے نئے تجدیق شدہ کیسوں کی خبر ملی ہے اس کے ساتھ ہی کرونا سے متاثرہ معاملوں کی تعداد بڑھ کر تیتر ہزار ساسوسی ہو گئی ہے ڈلی سرکار نے تجدیق کی ہے کہ ابھی تک کرونا ویرس سے متاثرہ چبالیس ہزار سے آدھا لوگ سہت یاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران قومی راجدانی میں تین ہزار تین سوٹائیس افراد سہت یاب ہوئے اور چو سٹھ اماعت کی خبر ملی ہے جس سے اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر دو ہزار چار سو نتیس ہو گئی ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نصر کیا جا رہا ہے بیہار اور اکتہ پردیش میں بجلی گرنے اور بارش سے وابستہ واقعات میں مرنے والوں کی تعداد ایک سو تیس تک پہنچ گئی ہے بیہار کے پچیس جلوں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھے افراد کی موت ہوئی ہے جبکہ چھپن زخمی ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر وہ کسان ہیں جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے سب سے یادہ چودہ اموات گوپال گج میں ہونے کی اطلاع ملی ہے ادھر اکتہ پردیش میں ریاست کے کئی سومیں بجلی گرنے کے واقعات میں کم اشکم چوبیس افراد کی موت ہو گئی جبکہ بارہ زخمی ہوئے ریاست کے ریلیف کمیشنر کی ریپورٹ کے مطابق سب سے یادہ نو اموات دیوریا جلے میں ہوئیں جبکہ پریاغ راج میں چھے افراد کی موت ہوئی ہے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ یا تو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے یا جنہوں نے بجلی گرنے کے وقت درختوں کے نیچے پناہ لے رکھی تھی اترا پردیش کے وزیعالہ یوگی ادیترنات نے مرنے والوں کے کنبوں کے لیے چار چار لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے اور زخمیوں کو مناسب طبید اقبال فرام کیے جانے کی ہی رہ دی ہے وزیراعظم نرین موڈی نے بیہار اور اترا پردیش زیلوں میں موسیلہ راہ بارش اور بجلی گرنے سے جانوں کے نقصان پر گہرے رنجو غم کا ایزار کیا ہے ایک ٹوئیٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ ریاستی سرکاریں مشتہدی کے ساتھ راحت کے کام کر رہی ہیں آسام کے نو زیلوں میں سلاف سے تقریباً دو لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں اب تک پندرہ افراد کی موت ہو چکی ہے ریاست میں کئی دھریہ خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں سلاف کے پانی سے بڑے علاقوں میں فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے پانچ زیلوں میں گیارہ ہزار سے آدھا لوگوں نے امدادی کیمپوں میں پناہ لی ہے سلاف کے پانی سے سڑکوں اور پشتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے بچاؤ اور امدادی کا روائی کے لیے انڈی آر ایف اور ایش ڈی آر ایف کے ٹیموں کو لگائے گیا ہے آسام کے وزیراعلا نے متاثرہ زیلوں کی انتظامیہ کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گوہاتی میں سلاف کی صورتحال کا جازہ لیا وزیراعلا نے زیلہ انتظامیہ کو اجدار دی ہے کہ امدادی کیمپوں میں کوویڈ انیس سے وابستہ سبھی ذابطوں اور احتیاط پر عمل کیا جائے بازری ریلویز نے کہا ہے کہ تمام بازابطہ ٹرین خدمات اس سال بارہ اگرش تک منسوخ رہیں گی ریلویز بورڈ نے کہا ہے کہ اس نے میل ایکسپریس مسافر اور مضافاتی خدمات سمیت تمام بازابطہ معمول کی مسافر خدمات کو اس سال بارہ اگرش تک منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بازابطہ معمول کی ٹرینوں کے لیے یکم جولائی سے بارہ اگرش تک بک کیے گئے تمام ٹکٹ بھی منسوخ سمجھے جائیں گے اور ان کا پورا کرایا مسافروں کو واپس کیا جائے گا البتہ تمام موجودہ دو سو تیس اسپیشل ٹرینیں جن کے ٹکٹ اکیس ماہ کے بعد بک کیے گئے ہیں معمول کے مطابق چلتی رہیں گی ان میں بارہ ماہ سے شروع ہوئی اسپیشل راجتانی ٹرین خدمات اور یکم جون سے شروع ہوئی اسپیشل اور میل اسپیشل خدمات شامل ہیں اس سے پہلے ریلوے کے محکمے نے کہا تھا کہ تیس جون تک بک کیے گئے تمام ٹکٹ بھی کینسل کیے جائیں گے اور کرائے کی پوری رقم واپس کی جائے گی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین مئی مئینے کے شروع سے حقیقی کنٹرول لائن کے نزدیک بڑی تعداد میں فوجی اور اسلحہ وغیرہ تینات کرتا رہا ہے کل شام نامانگاروں کو آن لائن جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان انوراک سری واسطہوں نے کہا کہ یہ مختلف باہمی سمجھوتوں کی دفعات سے مطابقت نہیں رکھتا خاص طور پر انیس سو تیرانوے کے اہم معایدے سے جو بھارت چین سردی علاقوں میں حقیقی کنٹرول لائن پر امن و استقام برقرار رکھنے سے متعلق ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو بھی جوابی تیناتی کرنا پڑی اور اس کے بعد کشیدگی اُبھر کر سامنے آئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گراؤن کمانڈرز نے باہمی سمجھوتوں اور معایدوں کے مطابق اس تقراؤ پر بات کی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کی فورسز چین کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے مناسب انداز سے تینات رہیں انہوں نے سلسلے میں بھارت ملیشیا انڈونیشیا اور فلیپنز جیسے ملکوں کو چین کی پیپلز لیبریشن آرمی سے لائق خطرے کا حوالہ دیا جناب پومپیوں نے جرمن مارشل فرنس کے آن لائن برسل فورم کے دوران ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرم کی ہدایت پر فورسز کی تیناتی کا جائزہ لیا جا رہا ہے جس کے تحت امریکہ جرمنی میں اپنے فوجیوں کی تعداد باون ہزار سے گھڑا کر پچیس ہزار کر رہا ہے اس سے پہلے امریکی وزیر خاجہ نے بھارت کے ساتھ سرعت پر کشیدگی بڑھانے کے لیے چین کی فوج پر نکتہ چینی کی تھی ماراشت میں کوویڈ انیس کے ایک دن میں اب تک کے سب سے یادہ چار ہزار آٹھ سو اکتالیس نئے کیس درچ کیے گئے ہیں ریاست میں اس وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ ستالیس ہزار ستسو اکتالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ ریاست میں ترے سٹھ ہزار تین سو بیالیس افراد سیرے علاج ہیں کوویڈ نائنٹین کے جاج کے دابطوں میں ایک اور بدلاؤ لاتے ہوئے ریل ممبئین اگر نگم اب تتہ سے زیادہ عمرے کے سبی لوگوں کو بنا کسی ڈاکٹری پرچے کے کوویڈ نائنٹین کے جاج کی اجازت دینے کا فیصلہ لیا ہے اس سے پہلے بی ایم سی نے شہر کے ڈاکٹروں کو انزی باتی کاریوائی کی چیٹاو نہیں دی تھی اگر وہ مریض کی جسمانی جانچ یہ وغیر کرونا جانچ کی سفارش کرتے ہیں لیکن اپنے حالات کے مدد نظر اس دابطے پر گوھر کرنے کے بعد ممبئین اگر نگم نے ای پرسکرپشن کے بنیاد پر بھی کرونا جانچ کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے تتر سے زیادہ کے عمرے کے لوگوں کی بڑی تعداد میں جانچ ہو سکے اس کے لیے بی ایم سی نے دابطوں میں نرمی کی ہے بی ایم سی سے عادات و شمار کے مطابق کرنے کے لیے نگر نکائنے جیرہ بندی والے سبھی علاقوں اور کوویڈ نائنٹین ہاتھ پوٹ میں بزرگ شہریوں کی آکسیجن کے ستحقی بھی جات شروع کری تھی لیوریتہ خبر نامہ کے لیے ممبئی اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمن علی خان شکریہ عبد المالک قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے سی بی ای سی کے دسویں اور بارمی کی امتحانات کے منسوخ ہونے کی خبر کو اپنے صفحہ اول پر شائع کیا ہے بیہار اور اتر پردیش میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں متعدد افراد کی حلاکت کی افسوسنا خبر بھی کئی اخباروں نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کی ہے اس کے علاوہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیراعظم درندر موڈی کے ذریعے آج آتم نربر اتر پردیش روزگار ابھیان کے آغاز کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے اخبار مشرق کی سرخی ہے ایمز میں اوپی ڈی سرویس دوبارہ شروع اخبار لکھتا ہے کہ تقریباً تین ماہ سے کرونا وائرس کے سبب بند رہنے والی ایمز کی اوپی ڈی خدمات کو پچیس جون سے دوبارہ شروع کیا گیا ہے اور آخر میں اہم خبروں کی سرخی ہیں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی آج مائی گرین کارکنوں کے لیے روزگار فرام کرنے کی سکیم آدم نربر اتر پردیش روزگار ابھیان کا آغاز کریں گی مرکزی ٹیم کوویڈ انیس کی صورتحال کا جازہ لینے کے لیے آج سے گجرات مہاراشتر اور تلنگانہ کا چار دن کا دورہ کر رہی ہے قومی راجدانی میں کرونا وائرس پھیلنے کا پتہ لگانے کے لیے صدرولیجکل سروے آج شروع ہو رہا ہے جس کے دائرے میں بیش ہزار افراد آئیں گے بیہار اور اتر پردیش میں بجلی گرنے اور بارش سے وابستہ واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 130 ہو گئی ہے اور سبھی معمول کی بازابتہ ریل خدمات 12 اگست تک منسخ رہیں گی جبکہ تمام 230 خصوصی ریل گاڑیاں چلتی رہیں گی اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا